السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ خیلی سے ہوں گے یا عافی سے ہوں گے دوستو بارہ ربیو الاول آ رہا ہے یعنی کہ جشن میناد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے الحمدللہ خوشیوں کا دن آ رہا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ دوستو جب میں یوٹیوب پر ویونیوز کو دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے کے ویونیو آئے ریال میہ بھائی کے چانل سے تو اس ویڈیو میں بکہ میں پہلی بار میلات کر کے آیا تو میں سوچا کیوں نہ اس ویڈیو کو کلک کیا جائے وہ اس ویڈیو کو دیکھا جائے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہ بھی سوچا کیوں نہ اس ویڈیو کو ہماری آڈینس کے سامنے شیئر کیا جائے اور اس ویڈیو پر ریاکشن دیا جائے تو دوستو چلیں اس ویڈیو کو بینہ کسی دیرکے شروع کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو ایک تک ضرور دیکھیں اسلام علیکم دوستو بارہ رویو لابل آنے والا ہے اور سیوشن میڈیا کے اوپر کئی ساری خبریں وائرل ہو رہی ہیں اور ایک بڑی تدان میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اب کی بار سعودی عرب کے اندر بھی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے گا اور جو لوگ سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ سعودی عرب کو نشانہ بنانے کے لیے اس وقت جو ہیلوین کے ویڈیو سے وہ شیئر کر رہے ہیں اور جو مخالفین لوگ ہیں ساتھی ساتھ سنا میں جو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سعودی عرب کے اندر لگائی جاری ہے یہ ویڈیو دعویٰ کر رہا تھا اور لاکھوں لوگوں نے اس ویڈیو کو کل سے اب تک دیکھ بھی لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ حجز آپ الحمدللہ کتنا بابرکت اور مقدس شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سبحاناللہ خانہ کعبہ خانہ کعبہ ماشاءاللہ 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 دیکھیں میں بالکل خانہ کعبہ سامنے ہوں ماشاءاللہ پرارے جس نہیں جو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ماشاءاللہ 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 پرارے دیکھ buffet دیکھیں م شگ دیکھیں پرارے م יותר دیکھیں دیکھیں ق었د ماشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے بھی یقین نہیں آیا کیونکہ ایک شخص وائس آور کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانے کعبہ کے سامنے اس طرح سے جھنڈیاں لگائی گئی ہے یہ شخص کا دعویٰ تھا یہ جو شخص ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈیاں لگائی جاری ہے لیکن تیویس سبتمبر کو سعودی والے نیشنل ڈی سلیبریٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ لوگ جھنڈیاں لگا رہے ہیں ملاد النبی کو لے کر یہ جھنڈیاں نہیں لگائی اور جو لوگ مجھے معلوم ہو لیکن شروع میں دیکھنے پر مجھے بھی ایسے ہی لگا کہاں پر ہوگا لیکن اینڈ تک ضرور دیکھیں معلوم ہو جائے گا آپ کو بھی جس کو لے کر یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیبریٹ کیا جارہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر ملاد الن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانانہ فور بیڈن ہے اور اس طرح کے جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اس کو خالی زوم کر کر دیکھ لیجئے آپ کو اصلیت معلوم ہو جائے گی اس ویڈیو کی زوم کر کر دیکھنے پر آپ کو پتا چلے گا یہ جو فلاغ ہے سعودی ویجن ٹوئنٹی ٹھٹی کا ہے اور ہفتہ تیو سپٹمبر کے دن یہ لوگ نیشنل ڈیس لیبریٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ جھنڈیاں لگا رہے ہیں اور آنے والے اٹھاویس سپٹمبر کو ب میلاد منایا جا رہا ہے یہ جوٹا دعویٰ ہے ایسی افاؤں کے اوپر یقین مت کریے دوستہ مجھے بھی شروعات میں جب ویڈیو کو دیکھا تب مجھے ایسا ہی لگا کہ سعودی عربیہ میں میلاد منایا جا رہا ہے حالانکہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد مجھے معلوم چلا یہ میلاد نہیں منا رہے ہیں بلکہ سعودی عربیہ کا ناشنل ڈی منایا جا رہا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو جھوٹے جھوٹے افواہوں سے حفاظت فر دوستو چلیں اس ویڈیو کو یہی پرین کرتے ہیں اگر آپ کی ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور ہمارے ایس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ